میں مختصر بات کروں گا زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا تمام ایوان کی توجہ مجھے درکار ہے ہمارا تعلق جس بھی جماعت سے ہو بارحال ہم لوگوں کی ووٹ لے کے آتے ہیں اور اس ایوان میں ہماری اپنی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس ایوان کے لیے بھی بنتی ہے کہ ہم اس ایوان اور یہ ایوان پچیس کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے اس لیے ہماری کمیٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب یہاں توجہ پیش کی گئی کہ جب چھبیسویں آئینی ترمیم حکومت لاری تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو توانا کرنا چاہتے ہیں اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کی جماعت کے ریڈر بھٹو صاحب کی جو ہم سب کے لئے قابل اعترام ہیں اور بنظیر صاحب آقی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی اٹھارہ مہینے میں ایک بار تین سال میں ایک بار پھر میاں صاحب کی دو بار یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئیں کہ وزراء عظم شہید ہوئے وزراء عظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے یہ بات حقیقت ہے میں اسے انکار نہیں کرتا ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی چھ مہینے جیل بھی کوئی سیویلین جیل میں کاٹی ہو چھے جائے کہ پھانسیاں اور چھے جائے کہ عمر قید اور یہ ساری لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پکنٹ چوز کرتے رہیں گے میرا لیڈر اور تیرا لیڈر جب پک آپ یہ تفریق رکھیں گے یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتے رہیں گی میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی قابل اعترام حکومتی بنچوں پہ بیٹھے اور کھڑے ہمارے معزز میمبران سے کہ میرے بھائیوں میرے بہنوں جب یہاں میمبران کو اٹھایا گیا اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مائے بہن حسان جی ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں جب ایک سابق وزیراعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی سورنٹی کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا سورنٹ ہونا چاہیے وزیراعظم سے زیادی بند ہونی چاہیے تو کیا عمران خان سابق وزیراعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے چار سو ساٹھ دن ہو گئے ہیں پانچ دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی نہ اخبار پڑ سکتے تھے نہ کتاب پڑ سکتے تھے نہ قرآن پڑ سکتے تھے اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز میں سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی آپ مجھے بتائیں جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیراعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ ان کی سیاست سے بلکل ڈسگری کریں آپ اختلاف رکھیں شکریہ جی مائک کھولے علیہ وسلم سر ایک منٹ دے دیں میں لبی بات میں کہہ رہا تھا جناب دیوپیس پیر صاحب میں اس حیوان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں میں عمران خان چیئرمن تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں عمران خان سابق وزیراعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سابق وزیراعظم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے میں ان کا ایک اتنا ایک کارکن ہوں اس جماعت کا ایک امین ہوں چار دفعہ گیا ہوں باوجود اس کے ایک چیف جسٹس صاحب کا اوڈر میرے پاس ہے خود وکیل ہوں مجھے نیمل نے دیا گیا یہ سابق سپیکر جناب حسد قیسر صاحب اپوزیشن لیڈر جناب عمر عیوب صاحب پارلیمنٹی لیڈر جناب زرتاج گل صاحبہ میرے اس گفتگو کا مقصد جناب گفتی سپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے وہ کھڑایا آدمی فیس کر رہا ہے لیکن اس ملک کی فکر ہے جس طرح کل رات پی آئیے کا جنازہ نکالا جا رہا تھا آپ سب بکھٹے ہو عمران خان کو باہر لائیں قوم کی لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں وامرہم شورہ بینہم تب یہ ملک آگے جائے گا عمران خان کو دیوار میں چنوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے